مزرگان محترم معزز و مکرم سامین ایضام نوجوانان عزیز برادران اسلام الحمدللہ ربی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آج اس کی چھے تاریخ ہے انقریب وہ تاریخ بھی آنے والی ہے جس میں ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے اور آپ کا عرود مسعود ہوا تو اس نسبت سے ربی الاول کے مہینے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے ویسے ویسے تو سال کے بارہ مہینے بلکہ ہر مہینے کا ہر جمعہ بلکہ ہر کوئی مجلس آواز یا تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے خالی نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہر مجلس میں ہر دینی مجلس میں ضرور ہوا کرتا ہے اس کے بغیر مجلس اور محفل ادھوری ہوتی ہے لیکن ربی الاول کے مہینے میں خاص طور سے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے متعلق آپ کے اوصاف و کمالات سے متعلق آپ کے عادات و اتوار سے متعلق اور آپ کی جو مختلف حیثیتیں اور آپ کے کمالات انہیں پر خصوصیت کے ساتھ روشنی ڈالی جاتی ہے عزیزانِ گرامی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک پہلو اتنا جامع ہے اور اتنا کامل ہے کہ شاید ہی انسانی تاریخ میں کسی کا کسی کی زندگی کا کوئی پہلو اتنا کامل اور جامع ہو ہر پہلو آپ جو بھی پہلو لے لجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آپ کامل پائیں گے آپ سب سے اعلیٰ اور ارفہ درجہ پر پائیں گے آپ سے بہتر اور آپ سے زیادہ کامل انسانی تاریخ میں کوئی نظر نہیں آئے گا عزیزانِ گرامی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت تو ربیو الاول کے مہینے میں یعنی آپ کی پیدائش ہوئی اور چالیس سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارکہ و تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمایا آپ نبی بنائے گئے پیغمبر بنائے گئے آپ بہائیسیتِ رسول امت کے سامنے آپ شریف لائے عزیزانِ گرامی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اتنا محبوب ہے اور اتنا مقدس ہے اور اتنا متحر ہے اتنا پاکیزہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ زبانیں پاک ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے دل و دماغ معتر ہوتے ہیں اور ان کو جلا ملتی ہے ان کو روشنی حاصل ہوتی ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اور ہم کہاں اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کہاں کہ ہماری یہ گندی زبانیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا حق ادا نہیں کر سکتی ہم آپ کی اوصاف و کمالات کو بیان کر نہیں سکتے یہ اللہ کا کرم ہے اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہم کو توفیق دے دیتا ہے کہ ہم کچھ کہہ لیتے ہیں ورنہ شاعر نے کہا کہ ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب ہنوز نامے تو ہنوز نامے تو گفتن کمالِ بے عدبیست میں میرے موں کو ہزار بار بشویم دھو زمشق و گلاب مشق سے اور گلاب سے دھو ہزار بار مشق اور گلاب سے بھی دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامِ نامی اسمِ گرامی اور آپ کی صیرت پر کچھ کہوں تب بھی یہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ کمالِ بے عدبیست یہ بھی بے عدبی ہے یعنی ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم اپنی زبان سے کریں لیکن سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ رحمت ہے اور آپ کا یہ فیض ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کہہ لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم سن لیتے ہیں ورنہ آج کا جو ماحول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہماری بغاوت ہے آپ کی سنتوں سے جو انحراف ہے اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا اگر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ ہوتی اور آپ کی اپنی امت کے حق میں دعائیں نہ ہوتی تو یہ امت کبھی کی ہلاک کر دی جاتی بلکہ اس امت کے چہروں کو مس کر دیا جاتا مختلف بسم کے عذابات اللہ کی طرف سے نازل کر دیا جائے تھے لیکن سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے یہ امت بچی ہوئی ہے اور یہ پوری عزت و عبرو کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہی ہے اور ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنی امت کے حق میں دعائیں کی ہیں کہ اے اللہ میری امت پر پچھلی امتوں کی طرح عذابات نازل نہ فرما یعنی میری امت کے چہرے مسخ نہ کر دی جائیں میری امت کو بندر اور خنزیر کی شکل نہ دے دی جائے میری امت پر آسمان سے ایسے عذابات نازل نہ کیے جائیں کہ جس سے میری پوری امت تلف ہو جائے حلاق اور برباد ہو جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ اور اس کی برکت ہے کہ ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں عزیز آنِ گرامی آپ کی ذاتِ اقدس صرف اپنی امت محمدیہ کے لیے ہی نہیں صرف انسانوں کے لیے ہی رحمت بن کر نہیں بیجی گئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس انسانوں سے آگے بڑھ کر فرشتوں کے لیے بھی آپ کی رحمت ہیں آپ رحمت کا ذریعہ اور سبب ہیں بلکہ جانوروں کے حق میں بھی آپ رحمت ہیں اور آپ اس سے بھی آگے بڑھ کر نباتات کے لیے بھی آپ رحمت اور رحمت کا باعث ہیں آپ ساری مخلوقات کے لیے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجائے اس کے لیے شاہد ہے خود اللہ تبارکہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے عالموں والوں کے لیے سارے جہانوں والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجائے آپ غور فرمائے کہ انسانوں کے لیے رحمت تو وہیں پر جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں انسانوں میں جو مختلف شعبے ہیں مختلف طبقات ہیں ان سب میں ہر ایک کے لیے رحمت ہیں آپ اگر کوئی باپ ہے تو آپ کی زندگی باپ کے لیے رحمت کا باعث ہے آپ کے ایسے ایسے ارشادات ہیں کہ جس سے باپ کی عزت اور اس کی قدر و منزلت اس کی اولاد کی نگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی ہے اور آپ کی آپ رحمت ہیں اولاد کے لیے بھی کہ اولاد کے حق میں باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت کی ہے اور یہ ہدایت دی ہے کہ اپنے بچوں کو عدب سکھاؤ اور ان کا اکرام کرو اکریمو اولادکو اسی طرح ہر ہر شعبے کے لیے کہ اگر کوئی عورت ہے بیوی ہے کسی کی تو بیویوں کے لیے رحمت بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے رحمت بہن ہے تو بہن کے لیے رحمت کہ گھر کے ہر ایک ایک فرد خاندان کے ہر ایک ایک فرد کے لیے سماج اور معاشرے کے ہر ہر فرد کے لیے آپ رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجے گئے عزیز آن اگرامی جانوروں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا اور اپنا سر زمین پر رکھ کر سر رگڑنے لگا اور بلبلانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کان اس اونٹ کے قریب کیا تو وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سنانے لگا آپ نے اس کو سن کر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا ہے کہ اس کا مالک کام زیادہ لیتا ہے لیکن اس کو چارہ بہت کم دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلائے اور اس کی تاقید کی دیکھو تمہارا اونٹ شکایت لے کر آیا ہے ایک یہودی ہرنی کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں ملاقات ہو گئی تو وہ ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول میرے بچے پہاڑ کے اوپر ہیں وہ اب ان کے دودھ پینے کا وقت ہے اس یہودی سے کہیں کہ یہ مجھے رہا کرے تاکہ میں دودھ پلا کر آؤ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ یہ ہرنی یہ کہہ رہی ہے اس کو یہاں سے رہا کر دو اس کو چھوڑ دو اس نے کہا کہ اچھا اگر ہرنی کو چھوڑ دوں تو کہیں ہرنی پھر واپس آس آسکتی ہے وہ تو ایک بار گئی تو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میں اس کو چھوڑتا ہوں آپ نے ذمہ داری لی اس نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا وہ گئی اچھلتے کوتتے اور اپنے بچوں کو دودھ پلائی اب اب یہ دونوں کھڑے ہی ہوئے تھے وہ وہ وہیں سے اچھلتے ہوئے واپس آگئے اس منظر کو یہودی نے دیکھا کہ آپ کی کتنی متی اور فرما بردار ہے ایک ہرنی اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اسلام میں داخل ہو گیا عزیز آن گرامی تو اس طرح آپ کی زندگی اور یہ صرف انسانوں کے لئے ہی نہیں رحمت بلکہ جانوروں کے لئے بھی آپ رحمت بنا کر خصوصیت کے ساتھ انسانوں میں بیٹیوں کا کیا مقام تھا کیا مرتبہ تھا کیا رتبہ تھا کیا درجہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ بیٹی اور بچی کو لوگ منحوس سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچی کا پیدا ہو جانا ہمارے لئے نحوست کا سبب ہے ہمارے لئے نحوست کا آر کا اور شرم کا شرمندگی کا باعث ہے چنانچہ جیسے ہی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ زمانہ جاہلیت میں وہ جاہل لوگ زندہ بچی کو لے جاتے تھے اور زمین میں کھوٹ کر زندہ بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہر ایک کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے وہیں پر خصوصیت کے ساتھ بیٹیوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے اور زندہ دفن کرنے کے لئے نہیں بلکہ یہ تم کو جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ اور سبب ہے آپ نے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں کی پرورش کرے پالے پوسے اور ان کی اچھی تربیت کرے ان کا نکاح کر آئے تو کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں کے آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کہ بیٹیوں کی پیدائش تمہارے لئے جنت کی خوش خبری ہے جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ اور سبب ہے ایک موقع پر جب آپ نے فرمایا تو صحابہ میں سے کسی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو کیا اس کے لئے بھی یہ بشارت ہے آپ نے فرمایا ہاں جس کی ایک بیٹی ہو اس کے لئے بھی خوش خبری ہے پھر کسی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک بھی بیٹی نہ ہو تو پھر اس کے لئے کون ہے اس کی سفارش کرنے والا اس کو جنت میں پہنچانے والا آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لئے میں ہوں کہ میں سفارش کر کے ان کو جنت میں پہنچاؤں گا عزیز آرہ ارامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کا مقام بیٹیوں کا مقام عورتوں کا مقام اٹھایا اور فرمایا کہ جب وہ بچی پیدا ہوتی ہے ماں کی گود میں تو وہ بچی ماں باپ کے لئے جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ اور سبب ہے جب بڑی ہوتی ہے اور کسی کی بہن بنتی ہے تو وہ بھائیوں کے لئے جنت کا سبب ہے اور جب بڑی ہوتی ہے جب اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے تو وہ شوہر کے لئے جنت کا سبب ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کے موہ میں پیار و محبت کے ساتھ جو لقمہ رکھتا ہے جو کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی عجر و ثواب انعیت فرماتے بیوی کو کھلانے پر عجر و ثواب ہے اور اگر اس سے بھی آگے کے مرحلے میں جب پہنچ کر جب ماں بنتی ہے اور جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر اولاد کو آپ نے فرمایا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے یعنی ماں کی خدمت کرو ماں کی دعا لو اور ماں کو خوش رکھو تو یہ ماں یں تمہارے لئے جنت ملے کر جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں عزیز آن گرامی عورت اور بچی کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اور شعبے میں یہ منحوس نہیں ہے بلکہ رحمت کا سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عورتوں کے لئے رحمت بڑھوں کے لئے آپ رحمت ہے آپ نے فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں بورا ہو اور اس کے سر اور لڑی میں سفید بال آ جائے تو اس کا احترام کرو اس کی عزت کرو جو سفید بال والوں کی عزت کرتا ہے گویا وہ اللہ کا احترام کرتا ہے گویا وہ اللہ کی عزت کرتا ہے اور بچوں کے لئے بھی آپ رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سلسلے میں فرمایا کہ بچوں پر شفقت کرو اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ ملم یوقر کبیر نا اور کہ جو شخص ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ملم یرحم سغیر نا ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے فلیس من آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں تو بچوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لئے رحمت بڑوں کے لئے بوہوں کے لئے بھی رحمت ہے اور بچوں کے لئے بھی رحمت کا ذریعہ اور سبب ہے عزیر نگرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک دفعہ آپ کیا تم کو بھی کچھ نفع ہوا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ سلام نے فرمایا کہ آپ کی آمد سے پہلے مجھے ہمیشہ در لگا رہتا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے آنے کے بعد میرے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی وہ ایک معزز فرشتے کا فرمان ہے اور جو قوت والا ہے جو عرش والے کے پاس جو بڑے مرتبے والا ہے اور اس کے بعد متائن ثم ام ایسا ہے کہ دو دیگر فرشتے اس کی بات مانتے ہیں وہ بڑا اماندار ہے جب یہ میرے بارے میں اتنے بڑے اوصاف اور القاب جب اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو پھر مجھے اتمنان ہوا یہ آپ کا صدقہ ہے یہ آپ کے تفیل سے ہے تو عزیز آنے گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لئے ہی رحمت نہیں ہے صرف جانوروں کے لئے ہی رحمت نہیں بلکہ فرشتوں کے لئے بھی آپ صلی اللہ اللہ علیہ مجمعین ہر ایک کی چاہت اپنے اعلیٰ درجہ پر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہت تھی آپ صلی اللہ وسلم سے وہ مثالی ہے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے او کما قال علیہ صلی اللہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کی اولاد سے زیادہ اس کے ماں باپ سے زیادہ اور ساری انسانیت سے زیادہ میں اس کے نزدیک جب تک محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے یعنی آپ کو سب سے زیادہ ایک امتی چاہنا چاہیے اور ایک امتی کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہو تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول میں آپ کو بہت چاہتا ہوں اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور بہت چاہت ہے میرے دل میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اور اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ کو میری محبت کو تم اپنے دل میں پاتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما کہ میں آپ کو چاہتا تو ہوں محبت تو کرتا ہوں لیکن ان چیزوں سے زیادہ میں اپنے دل میں آپ کی محبت نہیں پاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے تمہارا ایمان اب تک مکمل نہیں ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پھر تھوڑی دیر گزری اور انہوں نے سر جھکایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیہ نے اثر کیا تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے اب اپنے دل کو ٹٹولا اور جانچا اور دیکھا تو میں نے پایا کہ میں میرا دل اب سب سے زیادہ آپ کو چاہنے والا ہے یعنی میرے بیوی بچوں سے زیادہ خود میری ذات سے زیادہ یہ آپ کی نظر کا اثر تھا کہ حضرت عمر نے فورا کہ میرا دل اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ کی ہے آپ کی محبت سب پر غالب ہے آپ نے فرمایا اس وقت اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے عزیز آنہ گرامی ہم لوگ اپنے دلوں پر نظر ڈالیں اور جانچیں کہ کیا ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی محبت سب محبتوں پر غالب ہے کیا ہمارے دکان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی ہدایت کے مقابلے میں کہیں غالب تو نہیں ہے کیا ہمارے مکان کی محبت ہماری تجارت کی محبت اور ہمارے بیوی بچوں کی محبت ہمارے ماباپ اور ہمارے شداروں کی محبت کئی ایسا تو نہیں کہ ان کی محبت غالب ہے اگر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ محبتیں غالب ہیں تو پھر ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہم سب سوچیں اور اللہ سے اللہ کے رسول کی محبت کو چاہیں اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہمارے نزدیک تیرے رسول صلی اللہ کی محبت کو سب پر غالب کر دے تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کر دیں صحابہ ٹوٹ کر چاہتے تھے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر چاہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمبر تو اس معاملے میں سب سے آگے ہے سب سے پہلے جب ہجرت کا حکم ہوا تو جب ان کے گھر پر آپ پہنچے رات کے وقت میں تو دیکھا کہ ابو بکر جاگ رہے پوچھا کیا سوئے نہیں تو کہا کہ اللہ کے رسول جب سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہونے والا ہے میں رات میں سونا چھوڑ دیا نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور ہجرت کے لئے کہیں اور میرے اٹھنے میں دیری ہو جائے میرے اٹھنے میں تاخیر ہو جائے اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ سلم نے تین چیزوں کی محبت کا اظہار فرما کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرما اے اللہ کے رسول مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں پوچھا کیا ہیں بتاؤ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرما کہ پہلی چیز آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے حکم اور اشارے پر میرا مال خرچ کرنا یہ مجھے بہت زیادہ پسندید آئے اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری تمنا اور حسرت اور خواہش ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے اور اللہ نے کیا بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سے نکاح ہوا یعنی آپ غور فرمائے کہ تینوں چیزوں کا محور اور تینوں چیزوں کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کے رسول کی اتنی محبت اتنا عش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ خبر جب پھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اڑ گئے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اپنی اس تلوار سے اس کی گردر اڑا دوں گا یعنی آپ صلی اللہ سلم کا وصال اور آپ کا دنیا سے جدہ ہو جانا ان کے لئے ان کے لئے بلکل کا وارہ نہیں تھا عزیز آر گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ سلم سے درخواست کی آپ ہمارے گھر تشریف لائیں آپ صلی اللہ 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 میری خواہش یہ ہے کہ میرے گھر تک آپ کے جتنے قدم پڑیں گے اتنے غلام میں آزاد کروں گا یعنی ایک ایک صحابی نے اپنی محبت کا اظہار الگ الگ انداز سے کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی خدمت مجھرت والا معاملہ کیا مزدوری کا اور کہا کہ میں اتنے لگن اس کومے سے پانی سیج کر باغ میں ڈالوں گا اس کے وز میں مجھے خجور دیا جائے گا چنانچہ انہوں نے سترہ لگن اٹھائے اور ڈالے سترہ عجوہ خجوریں آپ صلی اللہ صلی اللہ خدمت میں میں نے یہ کام کیا ہے عزیز آن ارامی مختلف نمونے ہیں صحابہ اکرام کے جو آپ صلی اللہ صلی اللہ کی محبت میں کیے ہیں صحابیات بھی ایسے ہی ہیں ایک صحابیہ جب جنگ اہود سے فارغ ہو کر جب صحابہ آنے لگے تو بے چین ہو گئی اور تڑپ نگ پوچھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ بے چین ہو کر بے قرار ہو کر وہ میدان اہود کی طرف دونڑنے لگی کسی نے کہا راستے میں کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا فلا جگہ پڑا ہوا ہے اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی پھر اور آگے بتایا گیا کہ تیرا بھائی انتقال کر گیا تیرا باپ انتقال چار افراد کی شہادت کی خبر سنائے گئے لیکن وہ یہی پوچھتی رہی کہ ماں بال محمد جب کسی نے کہا کہ دیکھو سامنے سے آ رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ چہرہ دیکھ لیا تو پھر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ کے بعد مجھے کوئی مسیمت میرے لئے مشکل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ یہ میرے لئے سب سے زیادہ سہل اور سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہے مسررت کا باعث ہے یہ ساری جو بھی میرے گھرانے کی جو افراد شہید ہوئے ہیں ان کا مجھے کوئی غم نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ سلم اگر حیات ہے تو یہی میرے زندگی کا سرمایہ ہے عزیز آن گرامی صحابیات نے بھی ٹوٹ کر چاہا ہے اور ایک ایک اشارے پر آپ صلی اللہ علیہ سلم کے جان پر اپنی جان کو قربان کیا ہے آپ کی حفاظت کی خاطر جنگوں کے موقع پر جنگ بدر کا موقع ہو یا جنگ اہود کا موقع ہو تفصیلات کا موقع نہیں ہے ورنہ ایک صحابہ اکرام کی لمبی چوڑی فہرست ہے جنہوں نے آپ کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی اپنے جسموں کو چھلنی کرا دیا اور تیروں کا نشانہ اپنے جسم کو منا لیا حضرت ابو طلح کے بارے میں آتا ہے اسی طرح حضرت سعید بن عقاس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ اہود میں وہ آپ کے لئے آر بن دے اور سارے تیروں کا نشانہ بننے لگے جتنے بھی تیر آتے ہو گیا ان کی پیٹ چلنی ہو گئی لیکن انہوں نے کسی تیر کو آپ کی طرف جانے نہیں دیا عزیز آن اگرامی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں انشاءاللہ جب آگے اللہ موقع انایت فرمائے گا عرض کیا جائے گا عرض کرنا یہ ہے کہ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں سارے عالم موالوں کے لئے خصوصیت کے ساتھ انسانیت کے لئے امت محمدیہ کے لئے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں اور ہم آپ کی فرما برداری کریں ہم آپ کی ہدایات پر عمل کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی محبت میں جان تو دینے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ کی سنتوں لیکن آپ نے جو فرمایا کہ قررت و آینی فی السلام میری آنکھوں کی ڈھنڈک نماز میں ہے تو پھر نماز پڑھنے کے لئے ہم تیار نہیں زود سے بچنے کے لئے تیار نہیں جھوٹ سے اپنی زبانوں کو بچانے کے لئے تیار نہیں ہیں یعنی آپ کی ہدایات اور آپ کے ارشادات پر ہم عمل کرنے کے لئے تیار نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لئے ہم جان دے دیں گے عزیزان گرام یہ صحیح محبت نہیں ہے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے اللہ ماشی نومانی رحمت اللہ علیہ پر جب نزا کی قیفیت تاری ہوئی بلکل موت قریب تھی کہ اب موت آنے والی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ وضو کراؤ جنانچہ وضو کرایا گیا پھر بے وضو میں خلال چھوٹ گیا ہے وضو میں انگلیوں کا خلال چھوٹ گیا جو کہ سنت ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا کہ ان کے شاگرد و مرید نے کہا کہ حضرت آپ تو نزا کی قیفیت میں اس تکلیف میں نہیں میں پھر دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہوں چنانچہ مرنے کے قریب نزا کی قیفیت میں پھر دوبارہ وضو کرایا گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے خلال بھی کیا کو اتمنان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ میں نے وضو پورا کیا تو عزیز آن گرامی ہم ایک ایک عمل میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ اس تنجے خانے میں کس طرح داخل ہوتے تھے کس طرح باہر نکلتے تھے اگر ہم ایک ایک سنت پر بھی عمل کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی بیامت کے قریب میری ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب دیا جائے سو شہیدوں کا آپ صرف چپل پہنتے ہوئے سنت کے مطابق آپ نے چپل پہنا کھانے کے دستر خان پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کس طرح تناول فرماتے تھے آپ کتنے انگلیوں سے کھاتے تھے آپ کے کھانے کا انداز کیا تھا اگر کوئی لخمہ گر جائے کوئی دانہ گر جائے تو کس طرح آپ اٹھا کر صاف کر لیتے کس طرح پلیٹ ساف کرتے تھے کس طرح انگلیوں کو چارٹ دیتے تھے کس طرح آپ صلی اللہ صلی اللہ پانی پیا کرتے تھے عزیزان گرامی مسجد میں داخل ہونا اور باہر نکلنا ہر ایک طریقہ کتابوں میں موجود ہے اگر ہماری پوری زندگی سنتوں کے مطابق اگر ہو جائے تو نور نور ہو جائے تو بہرحال عزیزان گرامی ربی مہینے سے نسبت سے آپ کی ذات سے متعلق کچھ باتیں میں نے گوش گزار کر دیں دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے اور ہم آپ صلی اللہ سے اپنی اولاد سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ بلکہ ہر چیز سے زیادہ ہم آپ کو چہنے والے بنے آپ کی چاہت ہر چاہت پر غالب کرے اور آپ کی چاہت اور عشق کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اسی عشق کے ساتھ ہماری موت بھی آئے اللہ تبارک وطالہ کہنے والے سننے والوں کو اس کا موقع اللہ عطا فرمائے آمین آخر دعوان الحمدللہ رب العالم